داروباری سیاستدان اپنی موت آپ مر گئے یہ کل موں کے بل گر گئے آٹھ سے دس دن میں اچھی خبریں آئیں گی بے وفقی کے شکوکی کے شورٹس ان کے گلے پڑ جائیں گے سیاسی چوہے گھی کا نوالہ دیکھ کر پھز گئے ہیں شیخ رشید احمد کی بول سے گفتگو کہا خیبر پختونخواہ میں تحریک عدم اعتماد نہیں آسکتی شیخ رشید نے کہا کہ انتظار ہے کہ سپریم کورٹ غیر آئینی ترامین پر کیا فیصلہ دیتی ہے شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ آٹھ سے دس دن میں اچھی خبریں آئیں گی چوہے جو ہے یہ گھی والا نوالہ دیکھ کر سکتکی میں پھز گئے ہیں اور ان کے سیاسی چوہوں کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ختم ہو گئی منافقت کی سیاست تکاؤ صحافت اور یہ سارے جو کاروباری سیاستدان تھے یہ اپنی بہت آف ملکے ہیں اور اچھی خبریں آئیں گی آٹھ دس دن میں بہتری کی طرف حالات جائیں گے اور ملک الیکشن کی طرف جائے گا کیونکہ اور کوئی حل نہیں رہ گیا کہ پائنس سو سٹارٹ کیٹوں پر الیکشن سے زائد الیکشن ہو اور ملک کی تو ہر چیز ہی لے جاتی ہے ایسے میں بہتر ہے کہ ابھی چار دنوں میں سارے ملک میں فاوم الیکشن کے لیے سوچیں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج عربان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپنی چاپ سیٹ ایک میں دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چانل ہے وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں اکسلوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے